السلام علیکم دوستو میں آپ کو دس ایسی گاڑیاں بتانے لگا ہوں جن کی انشورنس انتہائی کم آتی ہے اور ان کی پرائز بھی جو ہے تقریباً ہزار پاؤنڈ کے آس پاس ہوگی یوکے کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آگیا ہوں اپنے ملک پاکستان میں اور میں یہاں سے بیٹھ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور بہت مزید کا موسم ہے جیسے کہ آپ کو پتا یوکے کے اندر تو کافی جو ہے وہ پھنڈ اور بارش ہی ہار ٹائم رہتی ہے لیکن یہاں پہ بہت برائیٹ بیدر ہے تو مزہ آ رہا ہے تو خیر ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کا ایک انشورنس گروپ ہوتا ہے جو بھی نئے ڈرائیورز ہیں یوکے میں کوئی بندہ نیا آتا ہے اس کے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہے اور وہ کوئی ایسی گاڑی بائے کر لیتا ہے جس کے انشورنس ہائی ریٹ ہوتی ہے یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کا جو انشورنس کا ایک گروپ ہوتا ہے اور یہ گروپ ہوتے ہیں وان سے لے کے ففٹی تک اب جو انشورنس کو گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس گاڑی کی جو سیفٹی پیچرز ہیں وہ کم ہے زیادہ ہے اس گاڑی کی منٹنس کم ہے زیادہ ہے یہ گاڑی زیادہ چلتی ہے خراب تو نہیں کرتی اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو لے کے یوکے کی جتنے بھی انشورنس کمپنیز ہیں انہوں نے یوکے کی گاڑیوں کو گروپ میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تو جو گاڑیاں وان سے لے کے ٹین کے انشورنس گروپ میں آتی ہیں وہ ساری گاڑیاں چیپ ہوتی ہیں آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے تو میں آپ کو جو دس گاڑیاں ایسی بتانے لگا ہوں یہ ساری گاڑیاں جو ہیں یہ وان سے لے کے ٹین کے انشورنس گروپ میں آتی ہیں اس وجہ سے ان ساری گاڑیوں کی انشورنس کافی کم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کو سکرین شوٹس بھی اٹیج کروں گا گاڑیوں کی پکچرز بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ گاڑیاں کتنی پرائس کی مارکٹ میں اس ٹائم سیل ہو رہی ہیں تو سب سے پہلی گاڑی جو کہ میری پرسنل فیوریٹ بھی ہے وہ ہے نسان مائکرا تھری ڈور یکے کے اندر گاڑیاں تھری ڈور بھی آتی ہیں فائیو ڈور بھی آتی ہیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اگر آپ کے پاس فیملی نہیں ہے اگر فیملی ہے بھی تو تھری ڈور پھر بھی چلتی ہے تو تھری ڈور گاڑی ہے یہ نسان مائکرا یہ تقریباً آپ کو ہزار بارہ سو پاؤنڈ کی چار پانچ چھ سات موڈل گاڑی جو ہے وہ مل جاتی ہے اچھی کرنیشن میں گاڑی نہیں تھے وقت کوئی بھی گاڑی آپ لے رہے یہ اپنے مائنڈ میں ضرور رکھنا ہے کہ وہ گاڑی تقریباً ایک لاکھ مائلز سے کم چلی ہو اگر اس سے زیادہ چلی ہوگی تو گاڑی میں مسئلے زیادہ ہوگے نسان مائکرا جو ہے یہ بلکل بیسک فیچرز کے ساتھ آتی ہے لیکن یوکے میں جتنی بھی گاڑیاں بیسک فیچرز کے ساتھ بھی ہوتی ہیں ان میں پاور سٹیرنگ اور ائر بیکز اور اس طرح کی کچھ چیزیں لازمی ہوتی ہیں نیکسٹ کار ہے جو ہنڈائی آئی ٹین دو ہزار سات چھ پانچ کی جو مارڈنز کے ہنڈائی آئی ٹین ہے وہ آپ کو تقریباً ازار بارہ سو کی رینج کے اندر مل جائے گی بعض اوقات سستی بھی مل جاتی ہے اگر زیادہ چلی ہو یہ بھی لو انشورنس گروپ میں فال کرتی ہے اس کی مینٹینس بھی کافی کم ہوتی ہے اور خاص کر جو ڈیلیوری ڈرائیورز ہیں وہ اس کو یوز اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ اس میں 3 ڈور نہیں آتی اس میں صرف 5 ڈور ہی آتی ہے تو ہنڈائی آئی ٹین جو ہے وہ ڈیلیوری ڈرائیورز کو اس لیے سوٹ کرتی ہے وہ ڈگی میں پیچھے نہیں رکھتے وہ پیچھے ایسے دروازہ کھول کے تو اندر جو بھی ان کے ڈیلیوری ہوتی ہے پچھلے اس میں رکھ لیتے ہیں اور پھر جا کے ڈیلیوری کراتے ہیں تو ان کو ایک آسانی فیل ہوتی ہے نیکس گاڑی ہے جی واکسل کورسا سب سے فیوریٹ کار یوکے گوروں کی اس وجہ سے رہی ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ لوکلی منفیکچرڈ ہوتی ہے یعنی یوکے والوں یوکے کی اپنی گاڑی ہے اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جس کے جو سپیر پارٹس ہوتے ہیں وہ ایسیلی ایویلیبل ہوتے ہیں لیکن جتنی میں گاڑیاں آپ کو بتا رہے ہیں ان کے سپیر پارٹس کا بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پرانی گاڑیاں جو ہے وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں ان کو توڑ پھوڑ کر کے ان کے پارٹس سیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جینون پارٹس استعمال شدہ جو ہے وہ مل جاتے ہیں ایسیلی کسی بھی آپ گیریج پہ چلے جائیں جو گاڑیاں توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو پارٹس مل جاتے ہیں پارٹس کا کسی بھی گاڑی کا ایشو نہیں ہوتا واکسل کورسہ بھی تقریباً آپ کو ہزار بارہ سو کی رینج میں مل جاتی ہے اور اس کی پکچرز جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں بیسک فیچرز ہیں اس میں تھری ڈور بھی آتی ہے اور فائیو ڈور بھی آتی ہے اس کی ڈگی جو ہے وہ کافی سپیشیس ہوتی ہے لیگ روم بھی کافی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں اگر آپ نے ٹریولنگ لانگ گہرا کرنی ہوتی ہے یا ڈلیوری کرنے کے لیے آپ ڈگی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں سیٹرون سی ون سیٹرون سی ون کا میرا پرسنل ایکسپیریس رہا ہے کہ اس کی جو انشورنس ہے وہ کافی کام آتی ہے کیونکہ جب بھی آپ گاڑی بائے کریں تو بائے کرنے سے پہلے میرا مشروع یہ ہے کہ اس میں انشورنس لازمی چیک کر لیا کریں تو میں کچھ ایسے نئے ڈرائیورز کو جانتا ہوں جو یوکے میں نئے نئے آئے تھے لیکن انہوں نے آتے ساتھ جب گاڑی بائے کرنے کے لیے اپنی انشورنس ڈیفرنٹ کارز پر چیک کر رہے تھے تو سیٹرون سی ون کی وہ جب بھی چیک کرتے تھے اس کی کام آتی تھی لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی سیٹرون سی ون پر کی ہر گاڑی کے اوپر ہی جو انشورنس اب وہ کام ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ بعض وقت کسی خاص گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے اور انشورنس والوں کو اس گاڑی کا پتہ ہوتا ہے کہ اس گاڑی کی پریویس لی پہلے بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ اس گاڑی کی انشورنس آٹومیٹک زیادہ کر دیتے ہیں سیٹرون سی ون تھری ڈور بھی آتی ہے اور فائیو ڈور بھی آتی ہے اگر آپ نے ڈیلیوری کے لیے گاڑی use کرنی ہے تو میرا مشورہ ہے سیٹرون سی ون جو ہے وہ تھری ڈور والی نہ لیں کیونکہ اس کی جو ڈگی ہے وہ پیچھے وہ کافی تنگ ہے چھوٹی اس میں ڈیلیوری بھی پوری نہیں آتی لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پیچھے سے ڈیلیوری کھول کے تو آپ جو سیٹے ہیں اس کو آگے دکیل دیں اور پھر پیچھے ڈیلیوری رکھ لیں یوں پوسیبلیٹی ایک بن سکتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں فائیو ڈور لیں لیں لیکن اگر آپ کا بجٹ کام ہے تو آپ اس کو تھری ڈور بھی لے سکتے ہیں یہ بھی ساتھ آٹھ سو نو سو ہزار پاؤنڈ کے آپ کو گاڑی مل جاتی ہے اچھی کنڈیشن نیکس گاڑی ہے ووکس ویگن کی پولو یہ بھی فائیو ڈور میں بھی آتی ہے اور تھری ڈور میں بھی آتی ہے کافی بڑی کھلی گاڑی ہے اس کی بھی پرائس تقریباً آٹھ سو نو سو ہزار پاؤنڈ کے بھی مل جاتی ہے چھ سات جتنے بھی گاڑی ہیں تھی نسان مائکرا اور وہ کافی عرصہ میرے ساتھ چلتی رہی تھی ایک سال اس کو میں نے چلایا تھا بڑی اچھی گاڑی چلی تھی تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پرانی گاڑی ہے تو اس میں کوئی کام ہی نہیں نیکس گاڑی ہے فیات پانڈا کی اور یہ فائیو ڈور ہی آتی ہے اس میں تھری ڈور نہیں ہوتا اور یہ بھی کافی سستی گاڑی میں جاتی ہے ازار بارہ سو کی اگر آپ تھوڑا زیادہ اچھی گاڑی یعنی اچھی کنڈیشن میں لانے چاہتے ہیں تو پندرہ سو تک آپ کو یہ بلکل لش میں سات آٹھ نو دس مارڈل بھی مل سکتی ہے تو دس مارڈل تقریباً آپ کو تیرہ سو چودہ سو کی مل جاتی ہے لیکن اگر آپ گاڑی پرانی لیتے ہیں جیسے کہ پانچ شے مارڈل تو وہ آپ کو سات سو آٹھ سو نو سو تک بھی مل جاتی ہے یہ بھی لو انشورنس گروپ ہے لو مینٹننس ہے اس میں بھی سارے بیسک فیچرز ہیں لیکن اس میں کچھ تھوڑے زیادہ فیچرز ہیں جیسے کہ پاور سٹیرنگ جو ہوتا ہے اس میں وہ ذرا ایکسٹرا سٹی کے لیے ایکسٹرا سوفٹ ہو جاتا ہے اگر آپ سٹی میں چلا رہے ہیں اگر لانگ رڈی پر چلا رہے ہیں تو وہ ایک بٹن ہوتا ہے وہ پریس کریں تو پھر سٹیرنگ تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا لیکن سٹیل پاور سٹیرنگ ائر بیگز اور پاور بینڈوز اس میں یہ ساری چیزیں نارمل ہیں فیات کی نیکس گاڑی جو ہے وہ پونٹو یہ بھی اچھی گاڑی ہے میرا اس گاڑی کے ساتھ اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا لیکن جو میرے آس پاس جاننے والے لوگوں نے لی تھی ان کا ایکسپیرینس اچھا رہا ہے شاید مجھے گاڑی اچھی نہیں ملی تھی لیکن یہ بھی لو انشورنس گروپ میں فال کرتی ہے اس میں کافی فیچرز ہیں اور کافی کھلی بڑی گاڑی ہے 3 ڈور بھی آتی ہے 5 ڈور بھی آپ کی مرضی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے 6-7 مارڈل کون سا لے رہے ہیں اور پرائس رینج تقریباً 800-900-1200 یہی اس کا پرائس رینج ہے پیجو دو ہزار سات میرے فرینڈ نے لی بھی ہے اور بڑی اچھی گاڑی چال رہی ہے اور دو لڑکوں کو میں نے دیکھا ہے وہ جو اس گاڑی کو یوز کر رہے ہیں ایز ان ڈیلیوری ڈرائیور 2009 اور 10 مارڈل بھی آپ کو تقریباً 11-1200 کی مل جاتی ہے تو لیکن تھوڑے سی ریسرچ کرنے پڑتی ہے سم ٹائم لوگوں نے گاڑی ہیں مہنگی لکھ کے لگائی بھی ہوتے ہیں آپ اس کو بائے نہ کریں آپ ویٹ کریں جب تک روز چیک کریں کوئی نہ کوئی دن ایسا آتا کہ آپ کو گاڑی جو ہے وہ سستی مل جاتی ہے اس کی بھی لو انشورنس گروپ ہے اور مینٹینس اس کی بھی کافی لو ہے اس میں دو آتی ہیں پیٹرول بھی اور ڈیزل بھی ڈیزل لیتے ہیں تو ڈیزل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا لانگ رن میں چاہ جاتی ہے یعنی اگر آپ ڈیزل گاڑی لے رہے ہیں تو ایک لاکھ سے تھوڑی اوپر بھی چلی ہو تو اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن جو پیٹرول کار ہے وہ تقریباً آپ کو ایک لاکھ سے کم چلی بھی ہی لینی چاہیے نیکس گاڑی ہے کیا کی پکانٹو تو کیا پکانٹو بھی جو ہے یہ فائیو ڈور بھی آتی ہے میرے خواہ سے تھری ڈور اب مجھے کنفرم نہیں ہے شاید تھری ڈور بھی آتی ہوگی یہ گاڑی بھی تقریباً چیپ انشورنس میں فال کرتی ہے اور اس کی پرائز بھی تقریباً آٹھ سو نو سو ہزار پاؤنڈ کے آس پاس ہے اس کو بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں از ان جو فرسٹ کار فرسٹ کار جو ہے میری پرسنل فیوریٹ میں نے خود بھی یوز کیا یہ ہے سزوکی سویفٹ سزوکی سویفٹ جائے وہ تھوڑی سی ایکسپنسیب ہوتی ہے کمپیرٹو دوسری کارز کے لئے کیونکہ اس کی جو مینٹیننس کاسٹ ہے وہ کافی کم ہوتی ہے کمپیرٹو ادر کارز تو آپ تقریباً اگر چھ سات آٹھ مارڈل کی گاڑی ڈونٹتے ہیں تو تقریباً آپ کو پندرہ سو ہزار سم ٹائمز آپ کو سستی بھی مل جاتی ہے ہزار سے پندرہ سو کی رینج میں آپ کو مل جانی چاہیے لیکن اگر آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں تقریباً بارہ تیرہ مارڈل تو پھر آپ کو دیفنیٹلی وہ پچیس سو تین ہزار پانڈ تک بھی چلی جاتی ہے سزوکی سویفٹ جائے اس کی جو سروسنگ ہوتی ہے جو جیسے ایک سپارک پلکس چینج کرنے ہوتے ہیں اور دوسری تیسری چیزیں ہوتی ہیں یہ اس میں جو مینٹیننس کاسٹ ہے اس میں بالکل بھی نہیں ہوتی کیونکہ میرے پاس سزوکی سویفٹ تھی میں اس کو لے کر گیا تھا تو وہ پتھان تھے اور انہوں نے کہا یار اس کی مینٹیننس نہیں ہوتی ہے اس کی جو سروسنگ ہے وہ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے شاید اس وجہ سے یہ گاڑی مہنگی ہے مجھے تو نہیں سمجھ آئی کیوں مہنگی ہے لیکن میرا اندازہ ہے کہ شاید اس کی جو مینٹیننس ہے وہ آسان ہے اور کم پیسوں میں ہو جاتی ہے اس وجہ سے یہ گاڑی ایکسپنسل ہے تو دس گاڑیاں میں نے سوچا آپ کو بتانے تھی اور میں اس طرح پاکستان میں ہے وہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی کچھ بلوگنگ بغیرہ کریں گے اور آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے پاکستان میں بھی مجھے آج دوسرا دینا اور بڑا اچھا لگ رہا ہے موسم بہت اچھا ہے تینکیو ایوریون فور واشنگ مزید کسی کا کوئی کوئی کسین ہو کمنٹ باکس میں پوچھیں ضرور ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں خدا حافظ